بیٹھ کر کھانا پینا حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی پیئے کتادہ کہتے ہیں ہم نے انس سے کہا کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ شر والا اور گندہ عمل ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہو کر کھائے حضرت انس نے کیا کہا فَقَالَ ذَاكَ أَشَرُّ وَأَخْبَثَ زیادہ خبیص بات ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہو کر کھائے اگر کھڑے ہو کر پانی پینے والے کو پتہ چل جائے کہ اس کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے تو وہ اسی وقت کیا کر دے یہ مسلمت احمد کی روایت ہے اگر پتہ چل جائے اس کو کہ اس کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے ہم کہتے ہیں تھوڑی سی دیر ہے ایسے ہی ہے نا ذرا سی بات ہے دو گھونٹی لے لو بعض لوگ تو صرف کھڑے نہیں ہوتے چلتے پھرتے کھاتے ہیں چلتے پھرتے پی رہے ہوتے ہیں تو اور بھی زیادہ نقصان دے الا یہ کہ کوئی واقعی ایسی مجبوری ہو کہ جہاں آپ کہیں بیٹھ ہی نہ سکتے ہو مثلا حج کا موسم ہے ہزاروں لاکھوں میں لوگ یہ کٹھے چل رہے ہوتے ہیں وہاں اگر آپ کو سخت پیاس لگی اور آپ نے پانی پینا ہے اور آپ رستے میں بیٹھ جائیں تو لوگ آپ کی اوپر ہی چڑھ جائیں گے ایسی جگہیں مجبوری کی ہو سکتی ہیں یا کوئی بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں اور کچھ لوگ کرسی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے زمین پر نہیں بیٹھ سکتے تو ایسی صورت میں ایکسیپشنل صورت ضرور موجود ہے لیکن اس کو نارم نہیں بنانا چاہیے ہر وقت کی عادت نہیں بنانا چاہیے اس میں کراہت ہونی چاہیے ہاں ضرورتاً اور بات ہے اور پھر زمزم کی بات زمزم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم دیا گیا تو آپ نے کھڑے ہو کر اس کو پیا تو ہو سکتا ہے کہ اس مانی کی کوئی خاص خصوصیت ہو لیکن زمزم کے لئے بھی بتقلب کھڑے ہو کر پینا ضروری نہیں ہے اگر آپ کھڑے ہیں یا وہاں پر موجود ہیں جہاں زمزم کا کھوان ہے تو آپ کھڑے ہو کر پی لیں کیونکہ وہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی اب تو خر بند ہو گیا وہ جہاں پبلک جا سکتی لیکن عام طور پر بیٹھ کر پینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے تو ضرورتا چلتے پھرتے یا کھڑے ہو کر کھانے کی اجازت یا رخصت ملتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں چلتے ہوئے کھا لیتے تھے کھڑے ہو کر پانی پی لیتے تھے لیکن یہ ضرورتا ہے ورنہ عام صورت کیا ہے بیٹھ کے